بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی جو دوا ہے ہومیوپیتھے کی اس کی چند ایک ہے خصوصیت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اسے میڈیسن کا نام ہے ارجینٹم نیٹریکم ارجینٹم نیٹریکم زیادہ تر بچوں کے ڈائریا اور میٹھا کانے والے جو مریض زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں یا میٹھی چیزیں پسند کرتے ہیں ان میں ارجینٹم نیٹریکم بہت اچھا اثر بکاتی ہے اور اس کے علاوہ آشوبے چشم میں یعنی کہ آنکھوں میں اگر ککرے وغیرہ بن جائیں تو اس کے لئے بھی ارجینٹم نیٹریکم بہت اچھے اثرات ملتب ہوتے ہیں اس کے ککروں میں مفید ہے خاص کر بچوں کے آنکھوں کے پپورٹوں کے زخم جو ہوتے ہیں اور آنکھوں میں ایک پیبلو ماسہ مواد سائیڈوں پر جمع ہو جاتا ہے اس میں ارجینٹم نیٹریکم بہت اچھا اثر کرتی ہے اس کے علاوہ زبردست میٹھی چیزوں کی پائش ہوتی ہے مریض کی اور اس خواہش میٹھر کھانے کی وجہ سے مریض کا ڈیجیسٹس سسٹم ری ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس لحاظ سے عموماً پیٹ میں زیادہ ڈائیریہ وغیرہ اور اس طرح کی گیس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے مریض میں اور بچوں کے جو ڈائیریہ ہے اس میں جو زیادہ تار خارج ہوتے ہیں ان کی رنگت جو ہے وہ سبز ایمائل پی لے کلر کی ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سبز پہانے آتے ہیں ویسے سبز پہانے اور میڈیسن میں بھی ہیں پلسا ٹیلا میں نیٹرم سلف میں ایپی کارپ میں کیمو میلا میں یہ لیکن جنٹرم نیٹرکم میں بھی اور ہماری بائیو تیرمک کی جو ریمیڈی ہے اس میں کالی سلف میں بھی پی لے اور سبزی مائل پاہانے آتے ہیں اسی طرح میں آپ کو ان کے لیٹر جو تھوڑی تھوڑی علامات ہیں جو ایک دوسرے سے کمپیر کرتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں تاکہ تھوڑا نالیج میں اضافہ ہوتا جائے تاکہ ہم نے دوسری پیچھے میڈیسن پڑھی ہیں یہ جو آنے والی میڈیسن ہے اس میں آپ کو تمام میڈیسن کے باہے میں آگائی ہو جائے کیونکہ یہ ہر لائن جو سلسلہ ایک ایڈوکیشنل ہومیپیتک کا یہ شروع ہوا ہے اس میں ہر ڈاکٹر جو میرے کلیگز ہیں میرے دوست ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں جن کا ہومیپیتک سے ایک تعلق ہے واسطہ ہے جو کلینک کر رہے ہیں ان میں یہ نالج شیئرنگ کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آ رہا ہوا تو چلتے ہیں اگلی علامت کی طرف آرژینٹر میٹلیکم کی گرمی اور بند کمرے میں تکلیفات زیادہ بڑھتی ہیں اور پھنڈی اور کھلی ہوا میں مرید سکون محسوس کرتا ہے ایسے امراض جو کہ سکھے ہوئے ہوں جو جو مریض ہوں اور جن کی سکن پہ جو پڑھی ہوئی ہوں ان میں جن امراض بہت اچھا اصل دکھاتی ہے اور اس کے علاوہ جو فوری طور پر جو مریض کھاتا ہے چیز جو حضم نہیں ہوتی وہ ڈائیلیر مقد کے خارج ہو جاتی ہے یعنی غیر حضم شدہ میدے میں نہیں ہوتی اور فورا ہی خارج ہو جاتی ہے ایڈائیٹم ٹھیکم کو کور کرتی ہے اس چیز کو اور اس کے علاوہ جو مریض ہے وہ میل میں زیادہ تار بڑی عمر کے لوگوں میں ان میں بھی آنکھوں میں ککڑے اور آشور بھی سوشم کا مسئلہ بن جاتے ہے اور اس میں آرژینٹم نیٹرکم بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اور اس کے علاوہ جو فیمیل کی جو علامات ہیں ان میں لائکوریا ہے اور جو بقصد خارج ہوتا ہے اور اس میں بھی آرژینٹم نیٹرکم اچھا اثر دکھاتا ہے اس کے علاوہ رات کو یہ دن کے وقت غیردادی طور پر یعنی انیولینٹری یورین نیشن کی تکلیف ہو جاتی ہے اور مریض اس پہ کابو نہیں پا سکتا خارج ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ ایک اور اس آرژینٹم نیٹرکم کی سمٹم ہے کہ اپنی لیکسی میں فٹس جو پڑتے ہیں اور وہ فٹس جو ہیں وہ زیادہ تر خوف اور در کی وجہ سے ہوتے ہیں جو بھی خوف کی وجہ سے در کی وجہ سے پڑتے ہوں ان میں آرژینٹم نیٹرکم ویسے تو اور بھی میڈیسین ہے کھالی خواہ سویدی شیعہ سوان اور بھی کافی ساری ہیں لیکن جو در خوف کی وجہ سے جو یہاں پہ مرگی ہوتی ہے اس میں آرژینٹم نیٹرکم بہت مفید ہے تو امید ہے دوستو میری یہ ویڈیو آج کے آپ کو اکسند آئی ہوگی انشاء اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ہمیں پیت سناؤ لرانجا کو اجاز دیں اللہ حافظ